بہت سارے سٹوڈنٹ رفیوزل کے بعد تین مین سوال وہ آکے کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا سٹڈی ویزا کیوں رفیوز ہوا ابھی ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے تھرڈ کیا ہمیں کالج اور پروگرام چینج کرنا چاہیے آج ایک اپلیکیشن ہم ڈسکس کریں گے کہیں نہیں کہیں اس اپلیکیشن میں سٹوڈنٹ کے سارے سوال کا جو جواب ہے ان کو مل جائے سٹوڈنٹ کا نام تیجس دیپ سنگھ براد ہے جو کہ کوڈ پورا سٹی سے بلاؤنگ کرتے ہیں تیجس دیپ سنگھ کی اگر پاسپورٹ ریکویسٹ آپ چیک کرو گے تو جہے پاسپورٹ ریکویسٹ سٹوڈنٹ کو ایک رفیوزل کے بعد پرابت ہوئی ہے کہیں نہ کہیں تیجس دیپ نے جو ٹویلتھ تھی وہ دو جار بائیس میں کمپلیٹ کی کمارسل سٹریمی اور سیونٹی ٹو پرسنٹیز کے ساتھ جس میں انڈیویجویل اگر بات کریں تو انگلیش سیونٹی ایٹ اکاؤنٹس سکسٹی سیونٹ بیجنس سیونٹی ٹو اینڈ ایکو سکسٹی ون اس کے بعد لینگویج کے سکور کی بات کریں تو انہوں نے سکس پین فائیب اوبرال سکور ہے جس میں لیسننگ سیونٹ پین فائیب ریڈنگ سیونٹ رائٹنگ اور سپیکنگ سکس اس کے بعد سٹوڈنٹ فرس ٹائم جی ایمیگریشن وزٹ کرتا ہے اور ہم نے ان کو شیریڈن کالج میں بیجنس ڈپلوما لے کے دیا ٹوڈنٹ کا مان تھا کہ اس کو انٹیاریو پروینس اور ٹرنٹو جو مین ٹرنٹو ہے برہمٹن میسیس آگا کا جو پارٹ ہے وہاں پہ جانا تو شیریڈن کالج سے بڑی آپشن وہاں پہ نہیں ہے ابھی کالج اچھا ہے سٹوڈنٹ کی پرسینٹیج بہت اچھی ہے جو کہ اکیڈمی کا پرفارمنس ابھی 72 اور انڈیویجو سبجیکٹ میں اچھی ہے اور ساتھی میں لینگویج کا جو رکو ہے ریڈرٹ ہے وہ 6.5 ہے شیریڈن کالج میں بھی اچھے میں اپلائی کیا اور پندرہ فربری دو جار تیس کو سٹڈی ویزا کی اپلیکیشن رفیوز ہو جاتی ہے ابھی جے سٹوڈنٹ نے بھی وہی تین سوال آکے کیا ہم نے کیا کیا سیکنڈ ٹائم ہم نے سیم پروگرام اور سیم کالج میں اپلائی کیا ہے کالج شیریڈن تھا پروگرام بجنس تھا اور اس بار کیا کیا جو پریویس اپلیکیشن تھی بیسیکلی پریویس اپلیکیشن بھی بہت اچھے سے کی بات اس کو اور امپروو کیا ہے اس ٹوڈنٹ کی پریویس اپلیکیشن جی سی کی تھے جو جی سی کی جو سٹوڈنٹ کا ایک انڈیویجول پورٹل ہے وہاں سے لگی اس بار ہم نے جو ایک ایسی سی آرسی پورٹل ہے وہاں سے اپلیکیشن سممیٹ کی اور ساتھ میں جو بینک کی جو فنڈز تھے جو سٹوڈنٹ کے پیرنٹس کے پاس آوریڈی تھے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگے جو کہ 10 لاکھ 87000 کے قریب تھے اور دوبارہ اپلیکیشن جو اپلیکیشن 15 فربری کیوں ریفیوز ہوگی تھی سٹوڈنٹ نے پانچ تس دن چلو بات کرنے میں نکال دیے اس کے بعد اپلیکیشن دوبارہ سممیٹ کرنی تو ڈوکومنٹ ریڈی کرنے میں لگی چودہ مارچ 2023 کو اپلیکیشن دوبارہ سممیٹ کی اور ستارہ اپریل 2023 کو ایک منت اور دو دن کے بعد وہی سیم اپلیکیشن دوبارہ اپروب ہوتی ہے ابھی پہلا سوال اپلیکیشن کیوں ریفیوز ہوتی ہے آج کے ٹائم میں دس بیس تیس پرسنٹ جو ریفیوزل ہے وہ بیسیکلی ویسے ہی سٹوڈنٹ کو میر رہی ہے سٹوڈنٹ کی پر فائل اچھی ہوتی ہے اچھے کالج اچھے پروگرام میں اپلائی کیا ابھی اس کے بہت ساری جو نیوز اس کے لیے آتی ہے کوئی بولتا ہے کہ آرٹیفیشن انٹیلیجنسی کے تھرور ڈسیزن آ رہے ہیں شنک سوٹویر ہے وہ وہ ریفیوزل دے رہا ہے تو کسی کے بات کی کیا سچائی ہے کیا نہیں وہ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی ہمیں پتہ نہیں چاہیتا بٹ ابھی آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے آپ کو ری اپلائی کرنا چاہیے کیا آپ کو کالج اور پروگرام چینج کرنا چاہیے نہیں پہلے فرسٹ آف آل آپ دیکھو کہ آپ کے کالج کیا ایک اچھا پبلک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ڈیفینٹلی ہوتا ہی ہے اور اس کے بعد پروگرام جیسے جے سٹوڈنٹ ہے ان سٹوڈنٹ کا جو سیونٹی ٹو پرسنٹ تھی اور جب بزنس کے ڈپلومے کے لیے گیا اور اس کے بعد جو ڈپلومے کے سبجیکٹ تھے اس میں بزنس اور اکاؤنٹس دونوں ہی سٹوڈنٹ سٹڈی کرنے ابھی بزنس میں سیونٹی ٹو ہے اکاؤنٹس میں سکتی سیون ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پروگرام سٹوڈنٹ کے لیے سہی تھا سیم کالج سیم پروگرام اور پریزنٹیشن سٹوڈنگ کی فنس اپلیکیشن کے ساتھ الگائے ری اپلائی کیا ایک منت بعد سیم اپلیکیشن سیم کالج سیم پروگرام میں اپروب ہوتی ہے اور جے سب ہر ایک سٹوڈنٹ پہ اپلیکیبل ہوتا ہے کسی ایک تیجس کی میں بات نہیں کر رہا بہت سارے ایسے تیجس ہے جن کو ایسے ریفیوزل ایک بار اور کئی بار دو بار بھی آ جاتی ہے پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے جو حالات ہے آج کے حالات کے اکورڈنگ آپ اپنی اپلیکیشن کو ری اپلائی کرو اور ہر بار پیشلی اپلیکیشن سے اچھے سے کرو پیشلی بار پہلی اپلیکیشن آپ نے چیک کی نہیں کی دوسرے والی کو جرور کرو اپنی بھی جو سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ ہے ہے اس کو کاؤنسلر کو ساتھ دینا چاہیے خود بھی اپنا بھی رول اپلیکیشن میں دو اپلیکیشن کی ایس اوپک خود لکھو کہیں نہ کہیں ڈسکس کرو سارا کیس وہی اپلیکیشن اگر آپ نے صحیح کولیج صحیح پروگرام میں اپلائی کیا تو ریفیوزل کوئی بڑی بات نہیں چاہے ایک ہے چاہے دو ہے ویزا آپ کی اپلیکیشن اگر صحیح ہے تو آپ کو مل ہی جانا ہے ٹائم کئی بار زیادہ لگتا ہے باٹ کوئی بھی سٹوڈنٹ اچھی اپلیکیشن بالا جلدی جلدی ویجے سے نہیں رہتا ڈانے والا